اسلام علیکم ناظرین کیا حال چالے ٹھیک تھا کہ ان ڈیوٹی کر کے آگیاں تے گڑی شیڈی کھلا آگ دی تھی باقی ساڑھے نال دے جڑے پائی نے اے تک کو سارے ڈیوٹیاں لے گڑیاں شیڈیاں کھلا آکے ایس ٹیم لگی ہے سانو پوک شادی ازان ہو رہی ہے تھے ٹائم ہو گیا ہے دیکھو ساتھ باجی کے پندرہ منٹ ایس ٹیم پاکستان اچھو ہو گئے نو باجی کے پندرہ منٹ کیونکہ ساڑھا تے پاکستان دا دو گھنٹے دا ٹائم دا فرق ہے بھوک بڑی لگی ہے جانے ہاں پہلے روٹی چھوٹی کھانے ہاں آج دا ویلاگ تسی اے ہی سامجھ لو بھوک بھانگڑے تے آہو اگلی گالتے سمجھ گئے بھوک بھانگڑے ویلاگ چھوٹی جی چار یا پانچ منٹی ویڈیو میں دوستان شیئر کر دا ہوں نا کوشش کی کریا کرو کہ مربانی اسی ویڈیو پوری واج کریا کرو اے سگنل ہے پر ادھے تو پار جانے ہاں روٹی چھوٹی دا کوئی سسٹم دیکھنے ہاں روٹی کھانے ہاں دا فیر ہو اگر نظام باقی جڑا ہوتوڑنا شیئر کر دے ہیں اچھا ایک لئے کیا ہو ساجی سلون تیف المارفت لحلاکت الرجالیہ یوپی سلون گائز یوپی سلون کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ کوئی اندر انڈیا والا بندہ ہے حلاکہ بولتے ہیں اربی میں کاٹنے والے کوتے کل ملا کے اگر تو انہوں ادھے نچوڑ دے سیئے ادھے مطلب ہے اے نائی اے اتھے لٹنا لٹنا بگا قغانی لے لیا اور کٹیاں بے کہ تسی اندازہ کر سکتے ہو اے نائی ہو سکتا ہو کوئی شیئر نہیں ہو سکتی اے ادھے نال ہے بابا سویٹ اسی ادھے اندر ضرور جان دے لیکن بابے دا کوئی اتبار نہیں کوئی سنو چاند چونڑنا مار دے ہاں زہبی بی ویکھو کتنا سونا ملا تے کوئی شور شرابہ نہیں تے توں اتھے کے بے کریں نا بھئی راتی اے ذرا روٹی کھا کے بار حضم کرنے واسطے جنو واقع دن ہو کرو نائے آتے میں آنکھیں چلو ذرا ناظرین نال تھوڑی جی اے دی ویڈیو شیئر کرو تے ویکھ لاؤ پھر وہاں ہبھی بھی ویکھو کتنے سونے پودے تے پھولتے لاؤ جی الشفا جبیل میڈیکل سینٹر لو جی گائز حاضر اے نہ سمجھو بھی اسی چبر جی آگیاں یا گھنٹا گارہ آگیاں اے اتھے دا گھنٹا گار ہے چلو روڈو پار چل کے ذرا دیکھ دیں کی سسٹم ہے چلو روڈانے چلو 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 موسیقی موسیقی بڑے سونے تے پیارے تے چلو فیرے اجا ابھی بھی بازار ہوتے حازہ رش لگا پہ ہو لو جی ناظرین این اے بابا سویٹس اجیے دے بائے تھے تو سن سونے ہونے انتے بابا سویٹ آلے اے بیٹھنے لو جی ناظرین ہون پیش خدمت اے عرب دی مشہور ترین گیم اے ریتو تے گڑی شڑی پجونی تے ایتے اکثر گڑیاں پٹھیاں شوٹیاں ہو جانی آن تے میں تے ننو اے ای کونگا حازہ کتیر مطلب پہوں زیادہ پھٹے وا کیونکہ ایسا تا پنڈو شہر جانا ہوئے تے سنو رکشا نہیں ملدہ تے ایتے گڑیاں گڑیاں ریتو تے پجانیاں تے پھر انہاں نو پٹھیاں سے دیاں کر دیا رانا اے بندہ پھٹے آ جڑا ہوئے جنو سمجھنا ہوئے میں کی کرنا تے پھر او کم اے ہو جے کردہ جڑا کے اے کردے رہندین دواماں یاد رکھو اللہ حافظ